بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب سر کربلا ویوز ٹیم کی جانب سے تمام سوگواران محمد وعال محمد تمام ازاداران مظلوم کربلا کو خصوصاً امام وقت کو امام زمانہ جلاللہ وفرج و شریف کو تعذیت پیش کرتے ہیں سید و شہدہ کی شہادت کی اس عظیم اس عظیم صدمے پر آج تذکرہ ہوگا رہوار حسین ابن علی علیہ السلام کا جس نے ایسی وفا کی ہے کہ آج تک ہم شبیح زلجنہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ جہاں انسان ہیوانات سے بھی بتر ہو گئے تھے وہاں یہ ایسا ہیوان تھا کہ سید و شہدہ جس میں اتھر کے وہ سے لیتا تھا ان کے بدن کی خوشبو لیتا تھا ان سے وفا کرتا تھا زلجنہ جبکہ امام دشمنوں کے نرغے میں گھرے تھے یہ وہ زلجنہ ہے یہ وہ سوار ہے کہ تمام تر آدھا کے تیر مولا کا تواف کیے جاتا تھا اور اپنے بدن پہ لیتا تھا یہاں تک کہ زلجنہ کا جسم بھی زخموں سے چور چور ہو گیا زلجنہ نام ہے شبیر کا رہوار ہمیں نور اول کی قسم شامل انوار ہمیں خود وفادار کہتے ہیں وفادار ہمیں میرے ہم جس جو ہیں ان کا لمدار ہمیں جب سے اللہ نے اس در کی غلامی دی ہے مجھ کو آ آ کے فرشتوں نے سلامی دی ہے وہ جو ہے شافع بطھا وہ ہے آقا میرا جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا وہ ہے مولا میرا جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا جو عباس ہے جو حسین ہے وہ ہے مولا میرا نور کو جس نے اٹھایا وہ اماری میں ہوں دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں ہم تعظیم کرتے رہیں گے ہشتک سوارے خسین اپنی علی علی علیہ السلام اس دہوارے سید الشہدہ کی جس نے سید الشہدہ سے وقت آخر تک وفا کی ہے محضن البقاء میں برعایت منتخب منقول ہے ازاداران مظلوم کہ مظلوم کربلا کا یہ پیاسا گھوڑا فریاد کرتا ہوا مقتل میں مولا خسین علیہ السلام کے لاشے کو ڈھونتا ہے تمام لاشوں کے درمیان سے ذلجنہ اپنے آقا کے تلاش کر رہا ہے کہ کہیں لا شاید مظلوم کربلا مل جائے ہر ایک شہید کے پاس جاتا ہے ان کی خوشبو لیتا ہے کہ کہیں یہ میرا مولا خسین ہے کہیں یہ میرے آقا خسین ہے یہ فرزند رسول ہیں ذلجنہ کا یہ عالم ہے کہ چین نہیں پاتا یہ میرے آقا نہیں ہے ایک لاش سے دوسرے لاشے پہ جاتا ہے جب امر ورساد اور اسلائین کی اس لشکر نے دیکھا کہ مولا کا ذلجنہ ہر لاشے پہ جاتا ہے گریہ کنا ہے فریاد کر رہا ہے تو امام کس وفدار ذلجنہ کے بارے میں کہا اس گھوڑے کو پکڑو اور میرے پاس لے کر آؤ اب یہ ذلجنہ مولا کا انتقام لینے کے لیے دشمن پہ حملے کرتا ہے یہاں تک کہ ذلجنہ نے اپنے سموں سے کئی عزیدیوں کو مولا کی محبت میں مولا کے انتقام کے لیے ان لائینوں کو واصلے جہنم کیا اور ان کو دانتوں سے کٹتا تھا پیروں سے ٹھوکر مارتا تھا ان پہ حملے کرتا تھا اب عمر ابن سار نے ماجرہ دیکھا تو کہا کہ اس گھوڑے کو زیادہ نہ ستاؤ دیکھو کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا کرتا ہے اب یہ دور کھڑے ہو کہ ذلجنہ کو دیکھنے لگے اب ذلجنہ نے آقا کو ڈھونڈنا شروع کیا ہر جگہاں دیکھتا ہے بس ایک سرے پوریدہ لاش کے پاس پہنچ گیا ذلجنہ امام اتھر کی اس بدن کے خوشبو لیتا تھا مو پہ مو رکھتا تھا امام کی پہشانی پہ اپنے جسم کو رگڑتا پھر اس طرح روتا تھا جیسے کہ کوئی پسر مردہ عورت روتی ہے یہاں تک کہ لوگ ذلجنہ کی وفاداری دیکھ کر حیران ہوتے تھے یہ مولا کے بود سے لیتا تھا اس کی اپنی پہشانی بھی خون سے رنگین تھی یہ ہنہناتا ہوا یہ در خائمہ پہ پہنچا کہ اہل حرم کو مولا کے قتل ہو جاننے کی خبر دوں ذلجنہ اس حال میں خائمہ لوٹا کہ ذلجنہ کی اپنی پہشانی خون سے رنگین ہے یہ ہنہنا رہا تھا کہ جو مضم کربلا کے قتل کی خبر ہے آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں اب ذی پر سوار نہیں ہے اہل حرم کو اطلاع کرنے کے لیے خیام کی جانب روانہ ہوا جب جناب زینب آلیہ نے ذلجنہ کی جانب نے کہا کی ذلجنہ کے حوال سے معلوم ہو گیا کہ اب میرا ما جایا سلامت نہیں رہا اب میرا خسین زندہ نہیں رہا حوازی بی بی سکینہ آنا شاید تمہارے بابا پانی لا رہے ہوں گے جناب سکینہ خاتون در خائمہ پہ پہنچی جب ذلجنہ کی پہشانی خون آلود دیکھی ذلجنہ کی لگام دھلی ہوئی اور شکستہ دیکھی بدن میں تیر پیوستہ دیکھی اس کے ہنہنا ہڑ اس کے سوار کی موت کے قبر دے رہی تھی اس کا رونا اس کا بلکنا اس کا عشق بہانا اس بات کی گواہی تھا کہ اب میرا سوار زندہ نہیں رہا جناب زینب خاتون آئیں ذلجنہ کی حالت دیکھی جناب ام کلسوم آئیں سوار احمام حسین کے ہاتھ رکھ کے روتی جاتی ہیں زین کی جگہ پر بی بی ام کلسوم ہاتھ رکھتی ہیں روتی ہیں جناب زینب اس کو دیکھتی ہیں تو روتی ہیں بی بیاں جب زلجنہ کو دیکھتی ہیں تو سر پیٹتی ہیں جناب سکینہ اس طرح سے سر سمک نہ اتارا کہا وَا خُسینہ وَا مُحَمَّدہ وَا عَلِيَّ زلجنہ میرے بابا کو کہاں چھوڑائے زلجنہ تو میرے بابا کو سوار کر کے بھیجا تھا میدان سے خالی کیوں لوٹے میرے بابا کہا ہے گھوڑے کی حالت دیکھی کہ تو خود زخمی ہے یہ برقا کر رہا ہے یہ گریہ کر رہا ہے جناب زینب آئیں پکار پکار کر کہتی رہیں اے میرے نانا اے جد رسول بزرگوار آپ کے حسین بے گور و کفن سہرائے کربلا میں ہیں حسین کا لاشا بے گور و کفن سہرائے کربلا میں دھوپ میں پڑا ہے حسین کے بدن سے لباس بھی لوٹ لیا گیا ہے بے روایت ابو مخنف ملتا ہے کہ مستورات اہل ویت حرم کی سر برہنا سر کو پیٹتی ہوئی در قیمت تک پہنچیں ام قلصوم نے جناب زینب کے ساتھ بین کیے ذلجنا کو دیکھا ذلجنے کے سر پر ہاتھ رکھا گھوڑے نے ایک سرد آہ کھینچی سادانیوں کے سامنے اپنا سر زمین پر مارا ایسی وفا کی ہے کہ میرے سامنے اہل حرم گریہ کرتے ہیں میرے سامنے آہو بقا کرتے ہیں کہ ہائے میں اب اپنے آقا کو واپس نہیں لاسکتا اپنے سر کو وہی زمین پر مارا ایک روایت کہتی کہ ذلجنا وہی ختم ہو گیا دوسری روایت کے مطابق ملتا ہے جب اہل حرم نے گریہ بقا کیا ذلجنا کے سامنے ماتن کی صدائیں بلند کی سیدو شہدہ پر نالا و شہون کی مسائب کی صدائیں بلند کی روایت کہتی ہے کہ ذلجنا اس طرح سے گیا کہ دریان میں جا کر چھلانگ لکا دی اس دن کے بعد سے ذلجنا کبھی واپس نہ آیا عزدارہ نے مضلوم کربلا ہمارے آقا و مولا نے وقت شہادت بھی ہمیں یاد کیا ہے ہمیں ہمیشہ انہیں یاد رکھنا ہے ان پر سلام بھیجنا ہے اور ان کی یہ شبی ذلجنا جو ان کی یاد میں برامد ہوتی ہے یہ بھی عظمت کی مستحق ہے کہ جب بھی ہم اسے دیکھیں تو مولا کی اس مسائب کو یاد کریں کہ کیسے ذلجنا سے زین سے زمین پر آکا آئے ہوں گے کیسے ذلجنا نے مولا کا تواف کر کے تمام تیر اپنے بدن پر کھائے ہوں گے ہائے یہ سوارِ خسین ابن علی ہے یہ آج تک ہر جلوس میں مزرومِ کربلا کو ڈھوٹتا ہوگا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ أَيَّمٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ